السلام علیکم مجھے اپنے خیالات کی اظہار کیلئے انوان دیا گئے ہے امن بذری تعلیم جنابی والا امن ہر انسان اور ہر معاشر کی بنیادی ضرورت ہے کوئی بین ازام بھی شمار خوبیوں کا خامل کیوں نہ ہو تب تک کامیابی سے ہم کی نام نہیں ہو سکتا جب تک اسے پر امن ماحول میں اثر نہ ہو جنابی والا امن ہر انسان اور ہر معاشر کی بنیادی ضرورت ہے اسلام امن و سلامتی کا دین ہے تاریخ ہر تعلیم جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان کی اسلام کے خلاف تلوار اس لیمیان سے نہیں نکالی کہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم تب میدان جہاد میں تشریف لائی جب کفارتی سازشی امن کی فضا کو خراب کرنے لگے مگر آج یہ حال ہے کہ میرے ہی شہروں کو آگ لگی ہے میرے ہی لوگ مر رہی ہیں ہمیں قتل ہو رہی ہیں ہمیں قتل کر رہی ہیں میں یہ کس کے نام لکھو جو علم گزر رہی ہیں میرے شہر جل رہی ہیں میرے لوگ مر رہی ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس یہ خنجر آزمائے ہمیں قتل ہو رہی ہیں ہمیں قتل کر رہی ہیں جنابی والا یہ بلکل سچ ہے کہ پرامن معاشر کی قیام کیلئے تعلیم کا وجود بہت ضروری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا ہی حکمی ملتا ہے کہ اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلا آگے اشاد ہوتا ہے کہ اللہ ذی علما بالکلم علما الانسان ما لم یعلم مزید اشاد ہے کہ کیا جاننی والے اور نا جاننی والے برابر ہو سکتے ہیں جنگی بدر کی جن کفار کیجیوں کی فاسفی دیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شرط آئیت کرتی ہے کہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے آج ہم امن کے بات کرتی ہے تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ امن تلوار سے نہیں آسکتا امن بندوق سے نہیں آسکتا امن کلم کے ذریعے آئے گا کیونکہ کلم تلوار سے کلم بندوق سے کلم ہتیار سے زیادہ تاقتور ہے اس لئے تو اس لئے تو کہا گیا ہے کوئی پوچھ لے مرد مختار سے کلم تیس چلتا ہے تلوار سے جنابی والا ہمیں کسویں صدی کی ایک دہائی گزر چکی ہے یہ علم و گاہی کی صدی ہے ہمیں آگی بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے اے سمواشلہ وجود میں لانا ہے جس میں نفرت نہ ہو دشمنی اور عداوت نہ ہو تاثب کا راج نہ ہو نسلے اور نسالے انتیاز نہ ہو انتشار اور بدنظم نہ ہو جہاں دوستی ہو امن اور آشتی ہو محبتی ہو تو وہاں سے جہالت کی تاریخوں کو دفع کرنا ہوگا علم کی حکمرانی لانا ہوگی اگائی کو مرکز ممبہ بننا ہوگا اور اسے کی چشمسی اپنے دل و دماغ کو سراب کرنا ہوگا شاید نے کیا خوب کہہ ہے کہ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا دنیا میں نئی شہد کوئی اس سے مصطفہ ہمارے نے نئی شہد ہے شہر ماتنی کے لاتے